اسلام علیکم دوستو جی تو اگر آپ حریر کا مربع بنانے کا صحیح طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح پلیٹ ٹرام پر موجود ہیں اس کمرشل طریقے کا مطابق آپ گریلو لیول پر بھی مربع تیار کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کمرشل لیول پر بھی مربع تیار کر کے سیل آوٹ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو حریر کا مربع بنانے کا ایکو ریٹ طریقہ سکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کا لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر مل سکیں سب سے پہلے مارکیٹ سے اچھے والی حریر کا انتخاب کرنا ہے اچھی حریر کی پہچان یہ ہے کہ حریر کو پانی میں بگوئیں تو وہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب جائے پانی میں ڈوبنے والی حریر اچھی ہوتی ہے اور نہ ڈوبنے والی حریر اچھی نہیں ہوتی اور اس کا مربع تیار نہیں ہوتا اگر اس کا مربع تیار کیا جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے لیکن اپنے آخر مرحال تک نہیں پہنچ پاتا اچھی والی حریر لے کر اس کو پانی میں بگو دیا جاتا ہے اور اس کے پانی تبدیل کیے جاتے ہیں تقریباً ایک ہفتہ کے لیے پانی تبدیل کیے جاتے ہیں اور اس دوران اس کی تہیں بھی بدلی جاتی ہیں یعنی اوپر والی حریر نیچے چلی جائے اور نیچے والی حریر اوپر آ جائے اس سے دونوں اطراف سے اچھی طرح حریر پھول جاتی ہے کیونکہ خوشک حریر سکڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس پروسس کے قابل نہیں ہوتی جب حریر پھول جائے تو اس کے بعد اس میں سراخوں کا کام کیا جاتا ہے ان سراخوں کو کرنے کے لیے لکڑی والے پھٹے اور پھٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے اوپر ترتیب شدہ کیل لگے ہوتے ہیں ان کیلوں کے اوپر حریر کو رکھ کے اوپر والے پھٹے کی مجھ سے آگے سے پیچھے چھوڑا جاتا ہے تاکہ اس میں اچھی طرح سراخ کر لی جائیں اگلا مرحلہ حریر میں چھید کرنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے ان چھید کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حریر کے اندر اور باہر سے جو کڑوا ہٹ ہے اس کو نکالا جا سکے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر چاسنی جو ہے وہ چلی جائے اور اس کا بہترین مربع تیار ہو جائے چھید کرنے کے بعد اگلا مرحلہ اس کی بوائلنگ کا آتا ہے بوائل کرنے کے لیے حریر کو ان برطنوں میں ڈال کر آگ پر چڑھائے جاتا ہے آگ پر چڑھانے کے بعد اس میں جب عبال آ جائے تو چیک کر لی جاتا ہے آیا کہ اچھی طرح سے اندر اور باہر تک نرم ہو چکی ہے ہاتھوں کے مدد سے چیک کیا جاتا ہے اگر دبانے سے حریر گھٹھری تک نرم ہو جائے تو اس کا مطلب حریر کی بوائلنگ اچھی طرح سے ہو چکی ہے اور ہم نے کامیابی سے اس کو بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کا بوائلنگ والا پانی نکال لیا جاتا ہے بوائلنگ والا پانی نکالنے کے بعد نئے ڈرم میں تازہ پانی لگایا جاتا ہے اور اس حریر کو اس ڈرم میں ڈال دی جاتا ہے تازے پانی میں ڈالنے کے بعد پھر اس کا اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے حریر کو بوائل کر کے تازے پانی میں ڈالنے کے بعد ایک دن کے لیے چھوڑ دی جاتا ہے تاکہ حریر تھنڈی ہو جائے اور یک جان ہو جائے یاد رہے آپ نے یہ پروسس اچھی طرح سے سمجھنا ہے تاکہ آپ اس کا مربع بنانے کے قابل ہو جائیں کیونکہ مارکٹ میں آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس میں آپ کو صحیح معنی میں حریر کا مربع بنانا سکھایا گیا ہو تو آپ نے اسے سیکھنے کے لیے اینڈ تک لازمی واج کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد اگلے دن پھر اس کا پانی چینج کیا جاتا ہے پہلے والا پانی نکال لی جاتا ہے اور نیا پانی ڈالا جاتا ہے یہ پروسیس یعنی پانی تبدیل کرنے کا یہ جو پروسیس ہے یہ دو سے تین ہفتے تک یوں ہی چلتا رہتا ہے گرمیوں میں تقریباً دو سے تین ہفتے کا وقت درکار ہوتا ہے حریر کو مکمل پھیکا کرنے کے لیے لیکن یہی حریر سردیوں میں چار سے پانچ ہفتے بھی لے جاتی ہے تو گرمیوں میں اسے تیار کرنا بیسٹ رہتا ہے کیونکہ اس کی پانی کی لاغت کم آتی ہے اور اسے گرمیوں میں تیار کیا جاتا ہے یہ گرمیوں کی آئٹم ہے فیکٹری میں اسے زیادہ تر گرمیوں کی دینے میں ہی تیار کیا جاتا ہے جب حریر مکمل طور پر پھیکی ہو جائے اور ہاں یاد رہے پھیکا کرنے کے لیے اس کی تہیں بھی چینج کی جاتی ہیں تاکہ اوپر اور نیچے سے اچھی طرح سی پھیکی ہو جائے جب پھیکی ہو جائے تو اس کی صاف صفائی کرنے کے بعد اس کی پکائی کی جاتی ہے پکائی کرنے کے لیے صاف برطنوں میں صاف پانی کو لے کر ان کو آگ پر چڑھا دیا جاتا ہے آگ پر چڑھانے کے بعد گرم ہونے تک کا ویٹ کیا جاتا ہے جب پانی میں اوبال آ جائے تو اوبال آنے کے بعد اس میں چینی ایڈ کر لی جاتی ہے چینی اور پانی ہم مقدار ایڈ کیے جاتے ہیں پہلے پکائی کو کرنے کے لیے چینی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہلایا جاتا ہے تاکہ چینی پانی میں گھل جائے چینی پانی میں اچھی طرح گھلنے کے بعد ہی اس کو بٹی سے اتارا جاتا ہے جب چینی پانی اچھی طرح آپ اس میں مکس ہو جائیں تو اس کے بعد اس کو اس ڈرم میں ڈالا جاتا ہے جس میں حریر ہوتی ہے حریر سے اچھی طرح پانی نکال لیا جاتا ہے فیکٹی میں پانی حریر سے ڈرم کو الٹا کر کے سراخوں والا ڈکن لگایا جاتا ہے تاکہ ان سراخوں کے مدد سے اچھی طرح پانی نکل جائے پھر اس کو بٹیوں کے قریب لائے جاتا ہے اور اس میں وہ چاسنی ڈالی جاتی ہے جسے آگ پر ہم نے بنایا تھا اس میں چاسنی ڈالنے کے بعد اس کی پہلی پکائی کا کام مکمل ہو جاتا ہے پھر اسے ڈکن لگا کر کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ چار دن کے لیے رکھ دی جاتا ہے دو دن کے بعد اس کی دوسری پکائی کی جاتی ہے دوسری پکائی کو کرنے کے لیے ایک ڈم سے ہریڑ کو نکال کر دوسری ڈم میں ڈالا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا اوپر والی سطح جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے اور نیچے والی ہریڑ اوپر آ جاتی ہے تاکہ جب دوسری پکائی کے لیے چاسنی ڈالی جائے تو اوپر اور نیچے تک ہریڑ یک جان ہو جائے ڈم میں سے ہریڑ کو نکالنے کے بعد اس کو جو چاسنی ہے وہ پتیلے میں نکال لی جاتی ہے اور اس میں اور چینی ایڈ کی جاتی ہے جتنی چینی پہلے پکائی میں ایڈ کی گئی تھی اتنی ہی مقدار میں چینی دوسری پکائی میں بھی ڈالی جاتی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پہلے پکائی میں جو چینی ہے وہ پانی میں شامل کر کے اس کی چاس تیار کی جاتی ہے لیکن دوسری پکائی کے وقت وہی شیرہ یا وہی چاسنی جو ہم نے ہریڑ میں سے نکالی تھی اس میں چینی ڈال کر اسے تیار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے بعد پہلے سے زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے مربع تیار کرنے کا پورسیس ایسے ہی ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ گاڑا شیرہ کر کے ہریڑ کے اندر ڈالا جاتا ہے اور خواہ کوئی بھی مربع ہو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ گاڑا کرنے سے چاسنی ہریڑ کے اندر یک جان ہو جاتی ہے دوسری پکائی کرنے کے بعد اس کو کم از کم چار دن کے لیے وقفہ دیے جاتا ہے تاکہ تیسری پکائی کا کام کیا جا سکے تیسری پکائی کو کرنے کے لیے ان ڈرمز کو پتیلوں کے نزدیک لائے جاتا ہے تاکہ ان کا شیرہ ان پتیلوں میں نکالا جا سکے شیرہ نکالنے کے بعد بٹھی پر چڑھا کر اس میں اور چینی ایڈ کی جاتی ہے اتنی ہی مقدار میں چینی ایڈ کی جاتی ہے جتنی پہلی اور دوسری پکائی میں ایڈ کی تھی اس کے بعد ڈرموں میں ہریڑ جو بچ جاتی ہے اس کو ان پتیلوں میں نکال لیے جاتا ہے ہریڑ جیسے جیسے شیرہ گاڑا ہوتا جائے چمک دار ہوتی جاتی ہے چینی حل کرنے کے بعد اس گرمہ گرم شیرے کو ان ہریڑوں میں انڈیلا جاتا ہے اور مناسب مقدار میں چینی ڈالنے کے بعد ان کو بٹھی پر چڑھا دی جاتا ہے تیسری پکائی ہریڑ کی آخری پکائی ہوتی ہے یہ فائنل پکائی ہے اس کے بعد اس کی مزید پکائی نہیں کی جاتی ہریڑ کو بمائے چاسنی بٹھی پر چڑھایا جاتا ہے اور اس کی بوائلنگ کا ویٹ کیا جاتا ہے جب اس میں بوائلنگ شیروع ہو جائے اور کھل کر بوائل ہونے لگے تو اس کے بعد بھی اس کو تقریباً دس منٹ تک بوائل کیا جاتا ہے تاکہ اس میں گیس وغیرہ کے مزرس رات نکل جائیں اور ہریڑ جو ہے وہ خراب نہ ہو اچھی طرح سے پکانے کے بعد ہی اس کو بٹھی سے اتارا جاتا ہے تاکہ مربع خراب نہ ہو جب دس منٹ بوائلنگ ہو جائے تو اس کے بعد اس میں بینزویٹ اور ٹاٹری کی مناسب مقدار ڈالنے کے بعد بٹھی سے اتار لیے جاتا ہے اور خالی رموں میں ڈال دیے جاتا ہے خالی رموں میں ڈالنے کے بعد اس کو ایک دن کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیے جاتا ہے ایک دن کا وقفہ دیے جاتا ہے تاکہ ہریڑ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے گرمیوں کے دنوں میں دو دن کا وقفہ درکار ہوتا ہے اور سردیوں کے دنوں میں ایک دن کا وقفہ ہی کافی ہے تھنڈا ہونے کے بعد ان کو پیک کر لیے جاتا ہے پیک کرنے کے لیے ہریڑ کو چھاننے پر انڈیلا جاتا ہے تاکہ اس کی چاسنی نیچے چلی جائے اور آسانی سے پیک کیا جا سکے اور ہریڑ سے نکلنے والا شیرہ جو ہے اس کو پتیلوں میں ڈالا جاتا ہے پتیلوں میں ڈالنے کے بعد دوبارہ آگ پر چڑھایا جاتا ہے تاکہ ہریڑ کی پیکنگ کے دوران جو مذر اثرات اس کے شیرے میں شامل ہوئے تھے ان کو زائل کیا جا سکے فیکٹری لیول پر تمام مربع جات کا شیرہ پیک کرنے کے بعد جو شیرہ نکالا جاتا ہے اس کو بٹھی پر لازمی چڑھایا جاتا ہے تاکہ ہاتھوں وغیرہ کے مذر اثرات جو مربع میں داخل ہوئے تھے ان کو زائل کیا جا سکے جب شیرے میں بوائل آ جائے تو اس کو برتن میں انڈیل آ جاتا ہے جہاں سے اسے ان پیک شیدہ ٹینوں میں ڈالا جاتا ہے یہ مربع کی تیاری کا آخری مرحلہ ہے گرمہ گرم شیرہ ڈالنے کے بعد ان ٹینوں کو اس دکان میں جوڑا جاتا ہے جہاں سے اسے آگے کسٹمرز تک پہنچانا ہوتا ہے اور پھر ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دی جاتا ہے جب ٹین ٹھنڈے ہو جائیں تو اس کے بعد ان کے موں اچھی طرح سے بند کر لی جاتے ہیں اور اوپر ڈھکنے لگا دی جاتے ہیں تو اس طرح فیکٹری لیول پر مکمل طور پر ہریڈ کا مربع پیک ہو جاتا ہے اور کسٹمر تک پہنچانے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے فیکٹری میں مربع ایسے ہی تیار کیا جاتا ہے اور جتنے آسانی سے میں نے آپ کو مربع بنانا سکھایا ہے آپ گریلو لیول پر بھی مربع تیار کر سکتے ہیں موسیقی